الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اشتفا عمباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشركین وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافتا للناس فادو عنی وقال علیہ السلاة والسلام ان هذا الخیر خزائن ولتلک الخزائن مفاتیح فتوبا لعبد جعله اللہ مفتاہا للخیر و مغلاقا للشر بویل لعبد جعله اللہ مغلاقا للخیر و مفتاہا للشر او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے محترم پیارے بھائیو دیکھو اللہ کی دین کی بات کو بہت دیان کے ساتھ سنو اس لئے کہ سننا یہ دین کا ایک عمل ہے اور سننا کانوں کا وظیفہ ہے کانوں کی عبادت ہے اور عمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی عبادت ہے اس لئے کہ ہماری تبلیغ عملی تبلیغ ہیں اس لئے ہمارا سننا عمل کی نیت کے ساتھ ہو صحبہ اکرام کی سب سے بڑی صفت تھی صحبہ فرماتے تھے باجعنا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السمع والتاعة کہ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی تھی یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل مطلوب ہے چونکہ پورا کا پورا مجمع پورانوں کا ہے پورانا کس کو بولتے ہیں جو ذمہ داریوں کے ساتھ چلے کہ کام کے ذمہ داری اللہ تعالی نے ہم پر ڈالی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو منتخب کیا ہے یہ پورا کا پورا مجمع منتخب شدہ ہے جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے ہم جسے گنگاروں کو نبوت والے عمل کے لئے قبول کیا اس پر ہم اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہیں اللہ تعالی کو بندے کی شکر گزاری بہت پسند ہے اللہ تعالی جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو نعمت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے شکر کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ نے ہر نبی سے شکر کا مطالبہ کیا حضر موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تعورت ادا فرمائی اور جب اللہ نے ان کو نبوت کے لئے منتخب کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے شکر کا مطالبہ کیا اے موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے نبوت کے لئے رسالت کے لئے اور آپ سے ہم کلامی ہوئی اے موسیٰ اس کتاب کو پکڑو اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ ہمیں زندگی گزارنے کے شاکرانہ طور پر اللہ تبارک و تعالی کو بندے کا شکر بہت پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کی جنجال سے نکال کر اس مبارک محنت میں اللہ نے ہمیں لگایا ہے لیکن میرے بھائیو ہمارا کام قربانی کے ساتھ چلنا ہم قربانی کے ساتھ چلتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری تربیت کرتا رہے گا کام کی بھی ترقی ہوگی اور ہماری بھی ترقی ہوگی ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت آوے گی اور دین کے مٹنے کا درد آتا رہے گا دین کے مٹنے کا جو درد دکھے وہ قربانی کے راستے سے آتا ہے اس نے موجہ اور آپ کو اپنے قربانی میں اور دعوت میں صحابہ اکرام کی زندگیوں کو نمونہ بنانا پڑے گا دوستو بجرگو مبارک ہے وہ لوگ جو اس پوری فتن زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کام کو لے کر چل لگے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جمعین دین کو سیکھ بھی رہے تھے دین پر چل بھی رہے تھے اور دین کو فیلا بھی رہے تھے ترتیب یہ تھی پہلے دین فیلا رہے تھے اور فیلاتے ہوئے دین کو سیکھ رہے تھے فیلاتے ہوئے دین پر چل رہے تھے آج اسلام پر زوال اس ذہن سے آیا کہ پہلے دین سیکھ لے پھر چلنے کی مشکہ کرے پھر دنیا میں فیلائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بھائیو اس ترتیب پر امت کو نہیں ڈالا بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے رہو احکمات آتے رہیں گے تم سکتے رہوں گے اس پر عمل کرتے رہوں گے یہ ترتیب نبوی ہے صحابہ سے کہاں پہلے ہی دین سے دین فیلانے کا ارادہ کرو اور جو حکم دین کا تمہارے پاس آتا رہے گا تم چلتے رہوں گے اور سکتے رہوں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان و تحید بتایا عذاب سواب جنت دوزک اور نظام غیبی کو خدا نے پہلے بیان کیا تاکہ خدا کا خوف دل میں آ جائے تب حکم مانے گا یعنی کھڑے ہو جائے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے ورب کا فکبر بعد میں خیں یعنی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اس لئے کہ میرے بھائیو انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان شوق اور خوف سے چلتا ہے لیکن خوف سے زیادہ چلے گا اور شوق سے کم چلے گا حجم علیہ السلام فرما کرتے تھے ہمارا کام شوق کا نہیں ہے ہمارا کام ڈر کا ہے اس لئے کہ شوق میں آزادی ہے در میں پابندی ہے انسان جو چلے گا اس محنت میں وہ خوف سے زیادہ چلے گا شوق سے کم چلے گا اسے پہلے فرمایا قم فاندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ڈھرایا ان کو جمع کیا صفہ پر یا مروہ پر دونوں روایت ہے قوم سے کہا میں اس لشکر سے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے دراؤ تو تم مانوں گے تشلیق کروں گے قوم نے کہا ضرور مانیں گے اور تصدیق کریں گے کہا میں خدا کی عذاب سے جو آنے والا ہے تم کو ڈھراتا ہو تو سب چلے گئے اور نہ مانا نہ تصدیق کی آج کی ترتیب ترتیب نبوی نہیں ہے آج کی ترتیب نے میرے بھائیو اسلام کو کمزور کر دیا اور امت کا شیرازہ بکھر دیا جو سب سے زیادہ مشکل ہیں مسلمانوں کے لئے وہ دعوت ہے اس کو پہلے کرنے کو کہا اور دعوت دینے میں جو تکالیف آتی ہے وہ اشتیداد پیدا کرنی ہے وہ اشتیداد پیدا کرتی ہے اللہ کے حکام پر چلنے کے لئے جتنی اشتیداد پیدا ہوتی رہی اتنا یہ آسمان سے دین اور حکام آتا رہا تو احکام اشتیداد کی وجہ سے زندگیوں میں پیوست ہوتے چلے جا رہے تھے دوسری بات ہے میرے بھائیو اس دعوت کو یوں سمجھئے کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ پہلے اسباب ہو پھر دعوت دو ایسی بات نہیں ہے یہ دعوت سارے نظاموں کے خلاف ہے دعوت کے لئے اسباب شرط نہیں ہیں دعوت کے ذریعے اللہ تبارک وطلہ تریبیت کرتے ہیں وہ دعی حزب اللہ میں سے ہیں جو بغیر اسباب کے چلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ وطلہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم ہوا تو آپ کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے نو علیہ السلام ہو حود علیہ السلام ہو صالح علیہ السلام ہو شعیب اور ابراہی و اسماعید علیہ السلام وغیرہ کو جب دعوت کا حکم ہوا تو کچھ اسباب ان کے پاس نہیں تھے دعوت اسباب پر نہیں ہے بلکہ دعوت کے اعتبار سے اللہ تبارک وطلہ اسباب پیدا کرتے رہیں گے اس کی مثال یہ ہیں ایک نومولود بچہ ہے کوئی اسباب ڈاکٹر وزیر وغیرہ بننے کے نہیں ہیں وہ مردہ کی طرح پڑا ہے نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ پیر اللہ تبارک وطلہ سب سے پہلے غیبی نظام چلاتے ہیں ایک اس کو رولاتے ہیں اس کے رونے سے بدن میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے جو حرارت اس کے آزہ و جوارے کو حرکت دیتی ہے ایک غیبی نظام اور چلاتے ہیں اس بچے کے دل میں ایک ارادہ ڈالتے ہیں وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں بیٹھ جاؤ کچھ دنوں کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے پھر ارادہ کرتا ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور گرتا ہے یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر کچھ دن تھوڑا چلنے لگتا ہے پھر باغنے کا ایرادہ کرتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے آؤ میرے ساتھ دوڑو اس راز کو سمجھنے کے لئے عقل چاہیے کہ دعائی کو اللہ تبارک وطالعہ روناتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ دعائی کو رولاتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ دعائی کو رولاتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ اپنی مدد سے اس کی افادت کرتے ہیں باطل اس پر غالب نہیں آتا کہ دعائی تو اللہ تبارک وطالعہ کا گیروہ ہیں اور آگاہ ہو جاؤ اللہ تبارک وطالعہ کی جماعتی غالب آتی ہیں وہ غیبی اسباب مشاہدہ والوں کو نظر نہیں آتے یہاں تک کہ نبی کو اللہ تعالی غالب کر دیتے ہیں اور پر یہ قوم مغلوب ہو جاتی ہے حضر مولانا علیہ السلام کی زمانے میں ایک شکش ابھی بات سننے والا نہ تھا میوات میں ایک آدمی حل چلا رہا ہے مولانا اس کو کلمہ سکھا رہے ہیں ان سے کوئی کہتا ہے کہ مدرسے میں فیض پہنچائے کوئی کہتا ہے ذکر سکھائے کیوں وقت اضائے کر رہے ہیں اسی زمانے میں ہر طرف سے ناومیدی کا ماخول تھا یہاں تک کہ ایک سب سے بڑے عالم مفتی قفائت اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ سے کہا میری بات آپ سن لے کہا سنائے کہای میری بات حق ہے یا نہیں حجب مفتی صاحب نے فرمایا حق ہے تمہیں اللہ سے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب حق ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہم دعوت دیں گے دعوت کا عمل اوروں کے نظام کے خلاف ہے دین میں لوگوں میں دکے کھاؤ ملامت سنو کسی ناراض مت ہو ہر ایک کے ساتھ حسن کلام اچھی طرح اچھی بات سے ملو خالق ناس اب خلق حسنن لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پی جاؤ حدما علیہ سے فرما کرتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگلانے والی اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو ترپانے والی میرے بھائیو ہم دعوت والوں کو اس کی مشک کرنی پڑے گی ہم لوگوں پر احسان کرے یہ احسان کرنا لوگوں کے دلوں کو فیر لے گا حضر معنی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے انسانوں کے مکانوں کے دروازے ہیں ایسے کی انسانوں کے دلوں کے دروازے ہیں اس میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے وَأَتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوَابِهَ کے گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے حضر فرمائے کرتے تھے لوگوں کے دلوں میں یہ بات دروازوں کے ذریعے پہنچاؤ اور وہ دروازے کیا ہیں کہ لوگوں کی تعریف کرو نمبر دو اس کا اکرام کرو نمبر تین اس کو خدیعہ دو یہ تین دروازے استعمال کرو تو لوگوں کے دل پلٹا کھائیں گے اِدَعْفَعْبِالَّتِهِيَا اَحْسَن لوگوں سے بہترین طریقے سے دفاع کرو لوگ برائی کرے تو بلائی سے دفاع کرو اگر ان تین پر عمل کیا میرے باجو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دشمن کو دوست بنائیں گے حالانکہ وہ زمانے میں دشمن کافر تھے جب وہ دوست بن گئے تو مسلمان ان پر تین طریقے استعمال کریں گے تو وہ بھی دوست بن جاویں گے میرے باجو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر اللہ نے استعداد چھپا کر رکھی ہے ایک آباد یہ کہنی گے ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارے اندر کیا استعداد ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کو پتہ نہیں یہ وزیر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا شیر کے بچے کو بکری نے پال لیا تو بکری کی طرح ہو جائے گا جنگل میں تربیت پائے تو وہاں اس کی استعداد ظاہر ہوگی حضر عمر رضی اللہ تعالی کی قابیدت دبی ہوئی تھی اون کے میدان میں جیسے بادشاہ ہوگ بادشاہ کو کرایے کی دکا میں بیٹھا دو تو اس کی استعداد کیسے ظاہر ہوگی اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی سے بچے کے استعداد رکھتے ہیں ایسے کی حضر خالبی ولی رضی اللہ تعالی کی استعداد دبی ہوئی تھی لیکن جب وہ دعوت کے میدان میں آئے تو صحیف اللہ بنے یوں خالد کہتے ہیں کہ میں اپنے کو ایک اللہ کے مجمع میں ڈال دوں تو کوئی فکر نہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی جو فاتح کے مصر ہیں ابو عبیدہ بن جراح سعد بن معاز معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کی استعداد دعوت کے میدان میں ظاہر ہوئی اسی طرح میرے باجو آج مسلمانوں کی استعداد دبی ہوئی ہے ضائع ہو رہی ہے کسی کی کھیتی میں کسی کی دکان میں کسی کی امامت وغیرہ میں استعداد ٹھیر کر رہ گئی لیکن آج جو مسلمان اس دعوت کے میدان میں اٹھے تو پوری دنیا جان گئی مسلمانوں کی استعداد اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عطا نے خلافت کے مقام پر جس کو پہنچایا تھا وہ دکان پر آگئے اس درجے کو پہنچ گئے کہ خود کوئی اسلام پر چلنا مشکل ہو گیا اور مسلمان قرآن و حدیث کی طاقت سے محروم ہو گئے یہاں تک کہ قرآن و حدیث کی برکتوں سے محروم ہو گئے قرآن و حدیث پڑ رہے ہیں مگر اپنے مقام پر قرآن و حدیث نہیں ہے جیسے بطوری مثال ایک گاو والے نے راستے میں کارتوس پایا کسی جاننے والے سے پوچھا یہ کیا ہے کہ ایک کارتوس ہے اس سے شیر مرے گا اس نے اس سے کتے کو مارا تو وہ کتہ نہ مارا تو اس نے کہا لوگ بہکاتے ہیں ایک سے اس سے تو کتہ بھی نہیں مارا تو اس سے کہا اس کارتوس کا مقام بندک ہے اس میں بھرو تب اس کی طاقت کا پتہ چلے گا میرے بھائی اسی طرح ہر آیت کا مقام ہے لیکن صرف زبان سے پڑھنے کا کام کیا باقی آزا میں آیت فیڈ نہیں کیا تو قرآن کی اور آیت کی طاقت کیسے ظاہر ہوگی اسی طرح کیسے حدیث کی طاقت معلوم ہوگی جب حدیث اپنے مقام پر ہو تو طاقت ظاہر ہوگی تو قرآن صرف پڑھنے کے لئے نہیں آیا لیکن کہ قرآن تو ہدایت کے لئے آیا ہے آنکھوں کی آیت آنکھ میں آنی چاہیے ایسے کہ کانوں کی آیت کان میں دلوں کی آیت دلوں میں ہاتھوں کی آیت ہاتھ میں پاؤ کی آیت پاؤ میں ہونی چاہیے موٹر پورزے اپنی جگہ فیٹ ہوں گے تب موٹر چلے گی سارے پورزے ایک جگہ رکھ دو تو موٹر نہیں چلے گی جب تک کہ صحیح فیٹنگ نہ ہو ہر پورزہ اپنی جگہ پر نہ ہو غیر کہتا ہے یہ تو تمہارا قرآن تمہارے مسئلے کو حل نہیں کرتا تو ہمارا مسئلے کو حل کیسے کرے گا بعضوں نے کہا یہ قرآن ہدایت تھے نہیں آیا صرف دنیا کے مسئلے حل کرتے ہو نہ قرآن ہدایت کے لئے نہ قرآن والے ہدایت کے لئے ہیں دعوت کے میدان میں اللہ قرآن کو سمجھائیں گے کہ قرآن و حدیث کس طرح ہدایت جاتے ہیں صحابہ کے مسئلے خودوں کی دعاوں سے حل ہوتے تھے آج بھی دعائے کرتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا ایسے لوگوں کے لئے دعا کرنا کہ مال بڑے ناجائز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مال بڑے اور مالدار ناجائز کام کریں دعوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر قرآن و حدیث و سنت کو کھولے گا پھر اس کی حقیقت کو کھولے گا جسے دنیا واقعیت کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے اسے میرے پائے ہم تو کام کرنے والے ساتھی ہیں ہم جتنی قربانی دیں گے اللہ اتنی ہدایت دیں گے حضرت موئی اللہ ایسا فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم یہ قربانی آپ صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اندرون سے نکلے ہیں جتنا ایک کام کرنے والا مجمع قربانی پر چلتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی روحانی تربیت کرتے رہیں گے ہم دنیا میں اللہ کے منشے پر چلنے والے بن جائے محنت کریں گے تو خدا قرآن صرف زبان پر نہیں رکھیں گے بلکہ عمل میں لائیں گے پھر مسائل خدا حل کریں گے ہدایت کی محنت سے خدا مسائل کو چھوٹی چھوٹی دعاوں سے حل کریں گے ایک صحابی مدینہ مرورہ کے اطراب کے کسی جنگل میں رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وہ اس نے خدمت میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ سامپ اور بچوں سے خطرہ رہتا ہے تو میں رات کو کیا کرو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وہ اس نے فرمایا تین باری دعا پڑھو اعوذ بکلمات اللہ تامات من شرد ما خلق ان کلمات میں طاقت ہیں اسے پڑھ کر سو جائے کرو وہ روزہ نہ پڑھ کر سو جائے لگیں تو اب کوئی خطرہ نہیں سارے مسائل کے حل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ نے صحابہ کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھا دی ان سے ان کے مسائل حل ہوتے رہے میرے باجو جب اللہ کی دین کو فیلانہ ہم نے چھوڑ دیا اور باطل کو مٹانہ چھوڑ دیا تو قرآن اور حدیث کے برکتوں سے محروم ہو گئے اور محروم ہو جائیں گے حدیث میں گئیں تمہارے بزرگوں کی دعائیں بھی کام نہ دے گی وہ حد کی لڑائے میں ابو دجانہ صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک تلوار لی اور کہاں کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا صحابہ آتے رہے آپ ہٹاتے رہے ابو دجانہ ہے کہ یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے فرما اس کا حق ہے کہ اتنا چلے کہ تلوار ٹیڑی ہو جائے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں میں اس کا حق ادا کروں گا چنانچہ انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا ایسے کی فتح خیبر جو ایک ماہ یا بیس دن میں فتح نہیں ہو رہا تھا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل میں اس کو جنڈا دوں گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جنڈا دیا ہر موقع پر ہر ایک اشتداد الگ ہوتی ہیں تاریخ میں ہے خیبر کے کیلے کا دربت چالیس آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے نہیں اٹھا لیا آج ہم لوگوں نے اپنی اشتدادوں کو نہیں سمجھا اور نہ موقع پر استعمال کیا ایک صحابی ابو معلق ان کی کنیت تاجر تھے دنیا کے اعتراب میں دردرات سفر کرتے تھے راستہ میں چور نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے دو رکعہ نماز پڑھی چوتھ آسمان سے فرشتہ اترا انہوں نے دعا میں کہا قرآن کی آیت ہے کون ہے جو پریشان حال کا جواب دے جبکہ وہ اس کو پکارے اس آیت نے چوتھے آسمان فرشتے کو اتروا دیا میرے بائیو اس آیت نے اپنی طاقت دکھائی اور فرشتہ اتر گیا اللہ بن حضر رضی اللہ تعالیٰ نے چار بار جب سمندر کا سفر آیا یا علیمو یا علیمو پڑھ کر دریا میں گوڑے دوڑا دئیے اب حرین فتح کر کے آگئے یا علیمو نے اپنی طاقت دکھائی تون چھوٹی دعاوں سے مسائل حل ہو رہے تھے ایک چیز ہے کہ ہاں میرے بائیو ہم بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشورے میں لڑتے رہتے ہیں اس لئے ہم محنت کرتے رہے اپنے قربانی کو بڑھاتے رہے اور میرے بائیو اپنے عبو پر ہم نظر کرتے رہے نئے مجمع کو آگے بڑھاتے رہے جب تک یہ کام کرنے والا مجمع قربانی پر بڑھتا رہے گا اللہ تبارک وطلہ ہماری مدد کرتا رہے گا اسے بائیو اللہ کے راستے میں ہم خود نکلتے رہے اور زندگی میں صفات کو لاتے رہے حضرت مانا سید منخان سمع کی فرمایا کرتے تھے ہم تو پرانے ہیں بے اعتبار اوقات کے اور ہم نئے ہیں بے اعتبار صفات کے ہمارے تبلیغ میں چالیس سال ہو گئے کسی کے تیس سال ہو گئے لیکن جو صفات اللہ تبارک وطلہ کو مطلوب ہیں وہ صفات ابھی تک میری اور آپ کے زندگی میں نہیں آئے اس لئے قربانی بڑھا کر اور اپنی محنتوں کو بڑھا کر اور آتوں کو اللہ کے سامنے رو کر وہ صفات زندگی میں پیدا کرنے ہیں جو اللہ تبارک وطلہ کو مطلوب ہے اس کے لئے میں بھی ارادہ کرتا اور آپ بھی ارادہ کرے اور جب بھی ہمارے دین کا تقاد آوے تو ہم اپنے آپ کو ظاہر کرے حضرت موئی علیہ السلام فرما کرتے تھے آج کے زمانے میں لاکھوں لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں لیکن اصل میں وہ لگا ہوا ہیں جس کے اندر لگی ہوئی ہے جس کے اندر لگی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں امت کا کتنا دردہ تھا امت کی کتنی لگی تھی کہ قرآن کریم اللہ نے کہا فَلَا تَذَهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کتنی محنت کریں گے ابھی کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں تسلی کے آیات نازل فرمائی حضرت فرماتے تھے آج کے زمانے میں لاکھوں لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اصل میں وہ لگا ہوا ہے جس کو اندر لگی ہوئی ہے اور اندر اسی کو لگی ہوئی ہیں جو لوگوں کو لگانے میں لگا ہوا ہے بھئے ہمارے مزید میں کتنے نمازی ہیں میورہ فکر کرے اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ مزید کا محل بنانے کی فکر کرے کہ ہمارے مزید کے طرح میں کوئی انسان بے نمازی نہ رہے یہ علامت ہے کہ اس کے اندر امت کا درد ہے کہ لوگوں کو لگانے میں لگا ہوا ہے اور نے فرمایا کہ لوگوں میں لگانے والا وہی انسان ہوتا ہے جس کے دل میں نبی والا درد ہوتا ہے اور میرے بھائیو نبی والا درد قربانی کے راستے سے آتا ہے اس لئے خوب محنت کرو میرے بھائیو ہمیں دعوت والا بھی بننا ہے عبادت والا بھی بننا ہے دعا والا بھی بننا ہے فَإِذَا فَرَغَتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اللہ کا نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمیشہ امت کے بارے میں گمگین ہوتے تھے آپ کے بارے میں لکھا ہے سَمْتُهُ فِكْرٌ وَنُطْقُهُ ذِكْرٌ آپ کی خاموشی اللہ کا ذکر ہوتا تھا آپ کی خاموشی امت کا درد ہوتا تھا اور آپ کا بولنا اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور آپ امت میں گلتے گلتے آپ کی وہ حالت ہو چکی تھی کسن البالی خسک مسکزے کی طرح آپ کا بدن مبارک ہو گیا تھا اس لئے میرے بھائیوں ہم محنت کرے اپنے قربانے کو بڑھاتے رہے اطاعت کے سال چلتے رہے اپنی زبان پر قابو ہو زبان ہماری بھی قابو نہ ہو جائے اور اپنی زندگی صفات پر ڈالے بزرگوں کے ساتھ تعلق قائم کرے راتوں کی تنہائی میں اللہ کو مندانے کی کوشش کرے اور اپنے عیبوں کو دیکھتے رہے میرے بھائیوں اللہ پاک ہمیں موت کے بعد بڑا بہترین بدلہ دینے والا ہے زندگی کے قربانی پر لانا ہے کبھی کسی کی شکایت نہیں کرنا خضر فرماتے تھے لوگوں سے کہوں گی شکایت ہو جائے گی اور اللہ سے کہوں گی دعا ہو جائے گی اللہ بڑا مدد کرنے والا ہے اللہ بڑا طاقتور ہے ہمارے بڑے روتے روتے قبر میں گئے بھائیوں ہم محنت کر کے دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے نام ہمارے نام کو بھی روشن کرے گا ہمیں تو بدلہ اللہ سے لینا ہے مخلوق سے کبھی بدلے کے امید نہیں رکھنی ہر نبی کی زبان پر جملہ تھا لا اصلکم علیہ اجرا ان اجریئے اللہ علیہ رب العالمین میں اپنی محنت کا معاوضہ تم میں سے کسی کے پاس نہیں مگتا ہمارے محنتوں کا بدلہ صرف اللہ تبارک پتالہ ہی دے گا اسے بھائی ارادہ کرو انشاءاللہ کہ کون کون استعمال چاہ چاہ میں نگلے تیار ہے ارادہ ظاہر کرو ہمارے بروڑا میں ماشاءاللہ بہت پرانے ساتھی ہے لیکن بھائیوں کام کی جو سطح ہونی چاہے وہ سطح بھی تک نہیں پہنچی ارادہ کرو ماشاءاللہ اللہ سے مانگو اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ پاک ہم تمام کو ملکنی کی تحفیق تا فرماوے